نبی کریم علیہ السلام نے مسلح سے دل لگانے کا درس دیا حضور نے توجہ دلائی صحابہ اس ذوق کے حامل لوگ تھے وہ کوشش کرتے تھے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبادت کا مزاج ہمیشہ قائم رہا حضرت عمر فاروق ساری ساری دات اللہ کے حضور کھڑے رہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے دو رکتوں کی نیت بانتے تھے پندنہ سپارے پہلی رکت میں پڑھ دیتے تھے اور پندنہ سپارے قرآن مجید کے دوسری رکت میں پڑھ دیتے آپ نے نا حضرت عمر فاروق کے وسال کے بعد ان کی ایک بیوہ سے نکاح کیا حضرت عثمان غنی نے نکاح کیا وہ خاتون آپ کے نکاح میں آئیں تو عرض کرنے لگیں امیر المومنین میرے لئے عزاز تو بہت ہے کہ میں امیر المومنین کی بیوہ تھی تو امیر المومنین کی منکوہ ہو گئی ہوں لیکن حضور نہ تو میں جوان ہوں کہ میرے اندر رغبت ہوتی اور نہ میں اب اس قابلوں کے کوئی خدمت کر سکوں میرے ساتھ نکاح کی وجہ کیا بنی تو جسمان غنی رو پڑے فرمانے لگے میں نے عمر فاروق کو مسجد میں اپنے رب اسے ڈڑتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا ہے عدل کرتے دیکھا ہے انصاف کرتے دیکھا ہے امت کی خیر خائی کرتے دیکھا ہے تمہارے ساتھ نکاح اس لیے کیا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کو کیسے راضی کرتے تھے گھر کے اندر کیسے راضی کرتے تھے وہ طریقے بتلا اور تم بتاتی جانا اور میں بھی اسی طرح گھر میں عبادت کروں میرے رسول کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا حضور فرمانے لگے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندوں کا ہے اور جس گھر میں رب کریم کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر زندوں کا نہیں ہے گھر نہ ہم نہ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں حضرت فضیل بی نیاز کہتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو گھر کے اندر کسی کاری صاحب نے قرآن کی آیت پڑھ دی والی من خاف مقام ربی جنت آن میں تھے میرے کانوں سے ٹکرائی تو اللہ نے میری قائع پلٹ دی میں توبہ کر گیا اب گھر کے اندر سے آواز آئے تو صحیح نہ تلاوت کی پھر اندر سے آواز آتی نہیں یا ڈیک بجنے کی آواز آتی ہے یا ٹی وی چلنے کی آواز آتی ہے یا دھوم مچانے کی آواز آتی ہے عبادت کا وہ جو خاص شوق تھا وہ جو غسن تھا وہ جو توانائی تھا وہ جو بات تھا حضرت عاشق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مرضِ وسال تک دیکھا ہے غزور کے وسال تک کہ غزور قرآن پاک کی آخری دو صورتیں پڑھ کے صورت فلق اور ناس اپنے آتھوں پہ پھوکتے تھے پھر جسم پہ ملتے تھے قرآن پاک میں شفا ہے اب تو لوگوں نے دم درود کو نہ اس کو بڑا ہلکا سا کام سمجھ لیا ویسے بھی یہ عاملوں کے ہتھے چڑ گیا ملنگوں کے ہتھے چڑ گیا کاروبار بن گیا تجارت بن گئی ورنہ قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں تو حضور نے فرمایا صورت فاتحہ میں شفا ہے اس میں کرم ہے یہ چیزیں جو بڑی ہمارے لیے سود من تھی فائدہ من تھی ہم چھوڑ گئے بڑی خوبصورت حدیث ہے سنیے گا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں حدیث کے راوی ہیں بخاری میں موجود ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ تھے واپس آ رہے تھے ایک جگہ رات کو خیام کیا سونا تھا بستی تھی بستی کے لوگوں نے نہ کھانا پوچھا نہ پانی پوچھا کوئی زیافت نہیں کی آدھی رات کا وقت آیا تو ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا کہنے لگا ہمارے سردار کو بچھو نے کٹ لیا ہے تم میں سکو بندہ دم درود کر لیتا ہے تو ایک صحابی کہنے لگے کر تو لیتے ہیں پر تم نے چونکہ ہمیں کھانا پانی تک نہیں پوچھا تم اگر دم کراؤ گے تو مفت نہیں کریں گے بخاری پڑھ رہا ہوں پیسے لگیں گے کتنے پیسے بکریوں کا ایک ریوڑ پورا شارحین نے لکھا چالیس بکریوں کنے دمہ دیا اوہ بھئی اس سے کوئی بندہ جواز نہ لے جواز نہ لے کہ پیسے لینے جائز ہیں اس سے جواز نہ اصل کرے آپ بات کو سمجھیں پس منظر کیا ہے پانی تک نہیں تم نے پوچھا کچھ لوگوں کا علاج ہوتا ہے انہوں نے کہا پیسے لیں گے دم کر دیں گے صحابی نے کہا حضرت ابو سعید خدی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتے ہیں وہ چونکہ تنگ تھے بچوں کاٹ گیا اور سردار کو کہا چل تو صحیح نہ وہ صحابی گئے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا اور عدیث بخاری سے میں آپ کو دکھاؤں گا وہ کہتا ہے دم کدر سے آگیا بخاری پڑھ رہا ہوں صحیح بخاری شفاہ تو اللہ نے دینی ہے نا رب قریب نے شفاہ دے دی بکریوں لے لیں آگئے جہاں آرام کر رہے تھے اس جگہ صحابہ میں اختلاف ہو گیا کچھ کہنے لگے بکریوں لینی چاہیے تھی کچھ لگنے لگے نہیں لینی چاہیے تھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر ہم نے فیصلہ کیا چپ کر کے سو جاؤ صبح حضور کی بارگاہ میں جائیں گے اگر قریب نے کہا لینی چاہیے تھی پھر تو موج بن گئی اور اگر کہا نہیں لینی چاہیے تھی تو بکریوں ہانکے واپس کر جائیں گے مسئلہ کیا ہے کہتے ہیں صبح گئے حضور کی بارگاہ میں جا کے مسئلہ عرض کیا یا رسول اللہ انہوں نے بھی پانی کوئی نہیں پوچھا تھا ہم نے بھی کہا دم کریں گے تو پیسے لیں گے تو ہم نے یہ بکریوں لینی ہیں شارحین لکھتے ہیں چالیس تھی شاید تو یا رسول اللہ اب کیا کرے حضور مسکرانے لگے حضور مسکرانے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہد پہ لاکھوں سلام اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے حس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود ان کے خطبے کی حیبت پہ لاکھوں سلام حضور مسکرانے لگے اور مسکرانے لگے اور مسکرانے لگے پوچھا اچھا پڑا کیا تھا یا رسول اللہ سورہ فاتحہ فرمایا سکھائی کس نے تھی کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا پھر آدھی بکریہ میری یاد ہی تمہاری ہیں اپنا ذوق اپنی طبیعت ہم نے نا ذوق غلط بنا لیا اگر بیس بندے کیا بھی دیں گے تو انہیں بڑی شاندار تلاوت کیا تو کیا اس سے بنے گا سو بندہ کیا بھی دے تیری کیا بات ہے کیا بات ہے ناد خان کی کیا بات ہے اللہمہ صاحب کی پیر صاحب کی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ تشریف فرما تھے تو آپ کے ایک ہی بیٹے بابو جی جن کو کہا جاتا ہے جس دن صاحب زادے پیدا ہوئے تو خادم نہ وہاں سے نکلا ان لوگوں کی شوق اور طرح کہتے ہیں تو ان کی توجہ بھی اپنے شوق کے طرف رہتی تو خادم نکلا اندر سے پیر صاحب مبارک ہو پیر صاحب مبارک ہو پیر صاحب مبارک ہو شور کر رہے تو پیر صاحب کو وجد ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ وہ کیا ہوا کس بات کی مبارک دے رہے ہو اس کی حضور اللہ نے بیٹا دیئے تو آپ فرمانے لگے اچھا حضور آپ کیا ہوا آپ تو پریشان ہوگئے فرمانے لگے جب تُو نے تین دعفع کائنا محر علی کو مبارک ہو تو میں سمجھا تھا شاید تجھے کسی نے بتا دیا ہے کہ محر علی سے اللہ راضی ہوگی میں سمجھا تھا کہ شاید تُو یہ خبر لے کے آیا ہے کہ کسی نے بتایا ہے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ محر علی سے راب اچھا پتر ہوا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے فرمیرے لئے یہ مبارک کا دن وہ ہوگا جب میرا رب کہے گا کہ میں محر علی سے راضی ہوں میرے معبوب کہیں گے کہ میں محر علی سے آباد کو سمجھیں شعو کی کسی اور طرف تھا دیلی کئی اور لگا ہوا تھا طبیعتی کئی اور مائل تھی کوئی وظیفہ پوچھتے تھے تو پڑھتے تھے وہ لوگ کچھ اللہ اللہ انہیں بتائی جاتی تھی تو کرنے کا ذوق رکھتے تھے حضرت ربیہ بن قاب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہتے ہیں جب بنو قریضہ اور بنو نزیر یہودیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے جنگ کا اعلان فرما تو وہ دشمن ہو گئے ہمیں خطرہ تھا کہ وہ رات کو کہیں محبوب کو تکلیف نہ دیں تو کچھ لوگ نا تلوارے لے کے نبی پاک کے دروازے پر پیرداری کرتے تھے گن مین رکھنا حرام نہیں اگر کسی کو واقعی خطرہ ہو تو اس کے لئے سنت بھی ہے حضرت علیہ المرتضہ تلوار لے کے حضور کے گھر کا پیرہ دیتے تھے حضرت ربیہ بن قاب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات میری ڈیوٹی تھی کہ میں حضور کے گھر کا پیرہ دوں گا تو فرماتے ہیں میں باہر سن رہا تھا ساری رات ہی میرے نبی پاک نے اللہ کی تسبیح پڑھی ساری رات کبھی تسبیح کبھی تحلیل کبھی تحمید کبھی تکبیر ساری رات فرماتے ہیں ساری رات حضور پڑھتے رہے اور ساری رات ہی میں سنتا رہا مجھے اونگ آ گئی میری آنکھ لگ گئی حضور ابھی پڑھ رہے میں ٹھک کے سو گیا اور فرماتے ہیں جب میری آنکھ دوبارہ سے کھلی تو میرے کانوں میں پھر کوئی چیز گونجی تو میں نے کان لگایا تو میرے حبیب ابھی بھی اللہ کو یاد کر رہے ساری ساری رات حضور رب کی عبادت کرتے ہیں اسی لئے تو کہا یا یوہ المسمنلو کم اللیلہ اللہ کلیلہ حبیب ساری رات تو نانا جاگا تھوڑا آرام بھی کر لیا گا میرے بھائی اپنا مسلح اپنی عبادات اپنے وظائف اللہ اللہ جو آپ نے کسی سے سیکھی ہے اس کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں شجرہ شریف جو کسی بزرگ سے آپ لے لیتے ہیں تو وہ کیا رسم ہے کوئی اس پر کچھ لکھا ہوتا ہے وہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ اللہ اللہ آپ نے کرنی ہے ساری زندگی کسی سکول میں داخل ہو گئے اور وہاں جا کے آپ نصاب بھی نہ پڑھیں کتاب بھی نہ کھولیں تو پاس ہو جائیں گے وہ گئتے ہیں میں بیس سال جاتا رہا ملا کچھ نہیں تو آپ نے لیا کیا ہے ایک اتنی سی کتاب تھی اس کو تو کھول کے آپ دیکھ نہیں سکے اس کے وظائف تک تو رسائی نہ ہوئی اس لیے کہ اللہ اللہ کرنا مشکل ہے حضرت سیدنا امام آزم ابو انیف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ایک شخص کہتا ہے میں نے نماز پڑھی تو عشاء کی نماز تھی یہ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا ان کے پیار کرنے والے بڑے ہوتے ہیں ان کے گرد خوف بھی بڑے ہی ہوتے ہیں انہیں بڑا ڈر لگتا ہے بڑی بازوقات آزمائش ہوتی ہے امام صاحب نے نا انشاء کی نماز میں تلاوت کی آیتیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَ عَلَ ذَرَّةٍ خَئِ رَئِن جَرَا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَ عَلَ ذَرَّةٍ شَرْ رَئِن جَرَا فرمایا جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ بھی قیامت میں دیکھے گا اور جو ذرہ برابر شر کرے گا وہ بھی قیامت میں اس شر کو دیکھے گا اس کے سامنے آئے گا تو وہ شخص کہتا ہے کہ سارے لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی داڑی پکڑی رو رہے ہیں کہتے ہیں وہ ذرہ برابر نیکی کا بدلہ دینے والے وہ ذرہ برابر شر پہ سزا دینے والے میری سفید داڑی کو دیکھ مالک میرے ذرے ذرے سامنے لوگ تو میری بڑی قدر کرتے ہیں دنیا میں تو بڑا پہچانا جاتا ہوں لوگ تو میری راہوں میں پھول لیے کھڑے ہوتے ہیں یہ بڑا نواز تھے قیامت میں رسوہ نہ کر دینا میرے لئے مشکل ہو جائے گی وہ کہتے ہیں میں نے امام صاحب کا درد دیکھا مجھے کوئی کام تھا تو میں چلا گیا میں نے کہا کہ وہ اس وقت اللہ کی حضور عاضر ہیں تو میں دوبارہ آؤں گا کہتے ہیں میں تحجد کے وقت آیا تو امام صاحب وہیں بیٹھے تھے اور ان کی داڑی آنسوں سے بھری ہوئی تھے اور زور سے داڑی پکڑی ہوئی کہنے لگے مالک رسوہ نہ کر دیں خیامت میں رسوہ نہ کر دیں یار جو ہدایت یافتہ لوگ تھے وہ تو ڈرے ہوئے تھے وہ تو سہمے ہوئے تھے وہ تو کہتے تھے یہ اس کا فضل نہیں اس نے بلا لیا ہے یہ اس کا کرم نہیں حضرت باعی جید بستامی کسی کافر کو دیکھتے تو رو پڑتے کہتے ہیں مالک تو کتنا قریب ہے یہ بیمان رہ گیا تو نے اپنے فضل سے مجھے اپنے نبی کا غلام بنا لیا وہ رو پڑتے یہاں تو لوگوں کا دعوی بڑا ہے نمازی اللہ خیر فرمائے وہ تو دوسروں کو گھورتا ہے وہ کہتا ہے جنت کا میں مالک کو کنجیاں میرے پاس ہیں میں کسی اور کو گھسنے نہیں دوں گا اور اگر دو تین آج کر لے تو پھر تو وہ کہتا ہے کہ ہم میرے سے پوچھ کے لوگ جنت میں جائیں گے اور اگر وہ دو چار پانچ سات دفعہ کوئی نفل پڑھ لے تو پھر وہ کہتا ہے چھوڑیں جی سارے لوگ بے عمل ہیں میں کہلہ نہیں نہ ایسا کریں قرآن مجید نے کہا قد افلح المؤمنون فرمایا تحقیق مومن کامیاب ہو گئے کون سے مومن کامیاب ہوئے اللذینہ ہم فی صلاتہم خاشیون وہ مومن کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں خشو کرتے ہیں اپنی نمازوں میں آجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ مومن کامیاب ہوئے اللذینہ ہم فی صلاتہم خاشیون وہ لوگ جن کی نمازوں میں آجزی ہے جو گڑ گڑاتے وہ مومن کامیاب ہوئے خشو کا مطلب ہوتا ہے دل کا لگنا بڑا جھوک کے کوئی بندہ کسی کو سلوٹ کرے تو اس سے دل نہیں لگا ہوتا بلکہ جس سے دل لگا ہوتا ہے دل اس سے لگا ہوتا ہے نماز میں عبادت میں دل لگ جائے تو مطلب یہ کہ خشو حاصل ہو گیا وہ کہے کہ میں نے بڑی جھوک کے رکو کیا اور بڑی میں نے دبا کے سجدہ کیا تو احکام تو ایسے ہی ہے کرنا تو ایسی چاہیے لیکن خشو کا معنہ کیا ہے دل کا لگنا غور کرنا ہے آپ میں بات پر خشو کا معنہ دل جب تک نہیں لگتا نماز میں خشو نہیں دل جب تک نہیں لگتا تلاوت میں لزت نہیں دل جب تک نہیں لگتا ذکر کا مزا نہیں دل جب تک نہیں لگتا غلامی کا مزا نہیں جل جب تک نہیں لگتا عقیدت محبت یہ سارے لفظ بے معنی دل لگنا بڑا ضروری ہے اب ایک حدیث میں پڑھوں گا تو آپ کہیں گے کہ اتنی بڑی بات اور ہمیں خبر ہی نہیں کہ دل لگنا کتنا ضروری ہے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان صحیح مسلم میں موجود ہے حضور نے فرمایا میں اس دل سے پناہ مانگتا ہوں جو دل تو ہو پر اس میں خشو نہ ہو پناہ مانگتا ہوں اس دل سے دل ہو پر وہ لگا ہوا ہی نہ ہو نہ نماز میں لگے نہ عبادت میں لگے نہ وہ اللہ کے ذکر میں لگے میں پناہ مانگتا ہوں اسے دل سے وہ کوئی دل ہے وہ دل ہے کوئی پتھر بن گیا ہے جس میں خشو ہی کوئی نہیں وہ پیشوں میں بڑا زیادہ لگتا ہے گھپوں میں بڑا زیادہ لگتا ہے کھانے پینے میں بڑا زیادہ لگتا ہے عوارگی میں بڑا لگتا ہے عبادت میں نہیں لگتا تو پھر اس کا علاج کرانا چاہیے دل دل کو لگانے کی طرف توجہ کرنی چاہیے دل جب لگ جاتا ہے نا تو پھر وہ جدر لگ جاتا ہے پھر وہ ادھر ہی رہتا ہے دائیں پھائیں نہیں جاتا اور جب لگتا نہیں تو پھر وہ کھونتا ہی رہتا ہے وہ عوارہ ہی رہتا ہے پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس کا لگ جانا بڑا ضروری ہے اس دل کو اللہ اور اس کے رسول کے رستے میں لگا دینا یہ بڑا اہم اور بڑا ضروری عمر ہے نہیں نہ لگے گا تو یہ خراب ہو جائے گا بگڑ جائے گا اس پر محنت کی ضرورت ہے نبی پاہ علیہ وآلہ وسلم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے ان کا جب دل نہیں لگتا تھا تو دل کی شکایت کرتے ایک سیابی نے اس کی حضور میرا دل سخت ہو گیا نرمی نہیں ہوتا محبوب علیہ السلام نے فرمایا تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر اللہ تیرے دل کو نرمی عطا کر دے تو کسی یتیم کے سر پہ تیرے دل لگ جائے گا اس میں نرمی آئے گا یتیم کے سر پہ تیرے دل رکھے گا جس کا باپ فوت ہو گیا اس کے سر پہ تیرے دل میں نرمی پیدا کرے گا محبوب نے بیان کیا حضرت جناب سیدنا سری سختی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا دل سخت ہو گیا تھا میں بڑا پریشان رہتا تھا حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں کئی دفعارز کی میں نے کہا بابا میں اس کا کیا کروں یہ سخت ہو گیا مہینوں ہو گئے یہ اللہ کے خوف میں نہیں رویا سالوں بیٹھ گئے حضور کی نات سن کے نہیں رویا اب تو کتنا وقت گزر گیا ہے اسے مدینہ جانے کے لیے بھی رونا نہیں آتا حضور یہ سخت ہو گیا ہے کوئی رحمت کی نظر ہو خوشکی سے آگئی ہے عجیب سی میل چڑ گئی ہے فرماتے ہیں کئی دفعہ میں نے خواہش کا اظہار کیا ایک دنہ عید کا دن تھا تو حضرت معروف کرخین ایک چھوٹا سا بچہ چھوٹا سا بچہ انگلی کے ساتھ لگایا ہوا تھا تو حضرت آ رہے تھے تو میں نے کہا حضور آپ کدھر سے آ رہے ہیں یہ بچہ کون ہے فرمانے لگے یتیم ہیں سارے بچے عید والے دن اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے تھے بچارے کے پاس اخروٹ کوئی نہیں تو حضور آپ کیا کریں گے تو حضرت معروف کرخین کہنے لگے پیسے تو میرے پاس بھی کوئی نہیں اخروٹ خرید کے دینے کے میں یہاں سے خجوروں کی گھٹلیاں چنوں گا وہ گھٹلیاں بازار میں بک جاتی ہیں میں یہ گلیوں سے گھٹلیاں چنوں گا اور چن کے میں نہ کہیں بیچوں گا اور جب میں انہیں بیچوں گا تو پھر یتیم کے لیے دو چار اخروٹ خریدنے کے قابل ہوں گا پھر میں اسے اخروٹ خرید کے دوں گا پتہ نہیں کہاں کی بات سنا رہا ہوں میں آن اور پتہ نہیں کہاں کا ذکر کر رہے ہیں بابا جی بچہ یتیم ہے بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے اس کے پاس اخروٹ کوئی نہیں بابا آج کا پیر تو معرفت کی بات کرتا ہے تو یتیم کے لیے گھٹلیاں چننے چلا ہے آج کا پیر تو کہتا ہے میں ایسی والے کمرے میں بیٹھ کے تمہیں بڑا عرش کے علاقی بات بتاؤں گا یتیم کے لیے گھٹلیاں چننا مدرسے کے طلبہ کی نوکری کرنا یتیموں کا گریبوں کا ان مجبوروں کا خیال کرنا یہ تو رواج ہی نہیں آج کا بابا تو کیا کہانی سنا رہا ہے تو حضرت معروف کر کے کہنے لگے گھٹلیاں چنوں گا پھر انہیں بیچوں گا پھر جب کچھ پیسے ملیں گے نا تو میں اسے اخروٹ خرید کے دوں گا اور فرمانے لگے جب یہ اخروٹ سے کھیل کر ہسے گا نا تو اللہ میرے دل کو سکون عطا فرمائے گا